بسم اللہ الرحمن الرحیم رزق میں اضافہ یہ واقعہ جلیل القدر عالم دین اخن ملا فتح علی کا بیان کیا ہوا ہے جسے انہوں نے اپنے قابل اعتماد رشتہ دار سے سنا تھا بیان کرنے والے نے اخن کو بتایا قہد کے زمانے میں میں نے اپنی زمین پر جو بوئے تھے خوش قسمتی سے دوسرے قسانوں کے مقابلے میں میری زمین پر جو کی بالیاں لہلہانے لگیں اور اس کے دانے پک گئے اس زمانے میں ہر طبقے کے لوگ قہد اور بھوک کا شکار تھے یہ صورتحال دیکھ کر میرا دل بھرایا اور میں نے اپنی کاشت کی ہوئی فصل سے فائدہ نہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ میں نے مسجد میں آ کر بلند آواز سے یہ اعلان کر دیا میں نے فلان حصے کی زمین پر کاشت کی ہوئی فصل چھوڑ دی ہے اور اب اس فصل سے کوئی بھی ضرورت مند اپنی اور اپنے اہل و ایال کی ضرورت کے مطابق اناج اس وقت تک لے جا سکتا ہے جب تک یہ فصل ختم نہیں ہو جاتی یہ اعلان سن کر تمام ضرورت مندوں نے اس کھیت کا رخ کیا اور روزانہ اپنی ضرورت کے مطابق جو لے جا کر کھانے لگے مجھے اپنی زمین کے اس ٹکڑے کی بابت کچھ بھی معلوم نہیں تھا کیونکہ میں نے اسے ضرورت مندوں کے لیے چھوڑ رکھا تھا اور اب مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی لوگ میری اس ضرورت سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور اس طرح ان کے مشکلات دور ہو رہی تھیں جب میں اپنی دوسری فصلوں کی کٹائی سے فارغ ہو گیا تو میں نے اپنی اس زمین کی جانب رخ کیا جس کی بابت اعلان کر چکا تھا میرا اس زمین پر جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کی بچے خوشی فصل کو کٹوں اور جو کہ جو کچھ خوشے باقی رہ گئے ہوں انہیں حاصل کر لوں یہ سوچ کر میں مزدور لے کر اس زمین پر پہنچا ان مزدوروں نے وہاں کی فصل کٹ کر جب جو صاف کیے تو اس زمین سے دوسری زمینوں کے مقابلے میں دگنے جو حاصل ہوئے اور ضرورت مندوں نے زمین کے اس ٹکڑے سے جو کچھ لیا تھا اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا حالانکہ میری زمین کے اس حصے پر ایک بالی بھی نہیں ہونا چاہیے تھی اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میری زمین کا وہ ٹکڑا خزاں کے بعد یوں ہی پڑا رہا اور اس پر نہ تو حل چلایا اور نہیں بیج بوئے لیکن پھر بھی جب برف پگھلی اور موسم بہار کا آغاز ہوا تو میری زمین کا یہ ٹکڑا دوسری تمام ذراعتوں سے زیادہ سر سبز و شاداب تھا مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی اور میں یہ سوچنے لگا کہ کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا اور زمین کا یہ ٹکڑا کسی اور کا تو نہیں ہے سچ ہے خدا جس کے رسک میں چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ